پتھان دوستو پتھان وہ قوم ہے جو کہ بہاتری اور دلیری میں اپنی مثال آپ ہے دوستو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پتھان قوم نہ کسی بادشاہ سے ڈری ہے اور نہ ہی کسی ظالم کا خوف ان کے سر پر کبھی سوار ہوا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جارہے ہیں ہسٹری آف پتھان ان اسلام یعنی کہ اسلام کی تاریخ میں پتھانوں کی کیا ہسٹری ہے دوستو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یونان ایران اور کئی دوسری اقوام نے پتھانوں کو زیر کرنے کی کوشش کی اگر ہر بار ان اقوام کو موکی کھانی پڑی تھی دوستو آتی دنیا کو فتح کرنے والا سکندر آزم جب افغانستان پہنچا تھا پتھانوں نے دنیا کی سب سے بڑی فوج اور سکندر آزم تک کو دول چٹا دی دوستو پتھانوں کی بادری کی مثال انیس وی صدی کی جنگیں ہیں جن میں سالویٹ یونین کو پتھانوں سے شکست ہوئی تھی اور ریسٹلی ہونے والی امریکن فوج کی شکست بھی پتھانوں کی بہادری کا مو بولتا ثبوت ہے دوستو ایک سپر پاور کنٹری کو پتھانوں نے اس طرح سے شکست دی کہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی دوستو آخر یہ پتھان کون ہیں اور کون سے نبی کی اولاد ہیں یہ پتھان اترے بہادر کیوں ہیں اور ان سوالوں کے پیچھے کون سی دلچسپ تاریخ رقم ہے آئیے جانتے ہیں دوستو پتھانوں کی تاریخ اور نسل کے مطالق تین مختب نظریہ ملتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ پتھان آریاں نسل سے تعلق رکھتے ہیں بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید نامی بندے کی اولاد ہیں جو کہ رسول عبد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے اور تیسرا نظریہ جو کہ پتھان خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بانے اسرائیل کے گمشدہ قبائل میں سے ایک ہیں دوستو پتھانوں کی روایات کے مطابق قیس عبد الرشید عرف پتھان پتھان کون کا بانی تھا قیس عبد الرشید وہ پہلے پشتون شخص تھے جنہیں عرب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے خبر ہوئی تھی جب قیس اپنے لوگوں کے ساتھ مدینہ پہنچے تو رسول عبد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پھر وہاں پر قیس اور اس کے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا اور اس طرح سے قیس کو پہلے پشتون صحابی انہیں کا شرف حاصل ہوا دوستو پشتون روایات کے مطابق ایک غزبے کے دوران مشرقین اسلامی لشکر پر باری پڑ رہے تھے تو حضور عبد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد کو کہا کہ جا کر اپنے پتھان بھائیوں کی مدد لو اور پھر اس کے بعد قیس عبد الرشید کی قیادت میں تمام قبال مکہ پہنچے اور انہوں نے وہاں پر ایک خون ریز جنگ لڑی اور پھر رسول عبد الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ پتھان بھائیوں نے مشرقین کو شکست دے دی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول عبد الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیس عبد الرشید کی بہادری کے قصے سنائے تو رسول عبد الرشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ اللہ اس کی آل و اولاد کو فروغ بکشے اور اس کی قبیلے کی تعداد اور طاقت سب سے زیادہ ہوگی دوستو نعمت اللہ حروی کی کتاب موزن افوانی میں لکھا ہے کہ قیس عبد الرشید حضرت خالد بن ولید کے احاد پر اسلام قبول کیا اور قیس کا نکاح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی سے بھی ہوا تھا جس سے بٹن اور ہور پیدا ہوئے اور ان کی اولاد ٹان کے نام سے مشور ہوئی دوستو نعمت اللہ حروی کے مطابق کتب حدیث سے اس خبر کی تصدیق نہیں ہوتی مکر دوسرے تاریخی روایات سے سندھ اور افغانستان سے وفد کا مدینہ آنا اور اسلام قبول کرنا ثابت ہے دوستو پٹھان قوم کے مطلق دوسرا نظریہ یہ ہے کہ پٹھان قوم یہودی نسل ہے دوستو افغان تاریخدان اور بہت سے یہودی موررہین پٹھان کا تلق قبل مسیح یہودی قبیلے سے جوڑتے ہیں دوستو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یاقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا جاتا تھا اور حضرت یاقوب علیہ السلام کے بارہ قبائل تھے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے بنی اسرائیل کے بارہ میں سے دیس قبائل کے اکثر لوگ قتل کر دیئے گئے تھے اور کچھ قبیلے وہاں سے ہجرت کر کے دنیا کے مخلف جگو پر آباد ہو گئے جنہیں بنی اسرائیل کا گمشدہ قبیلہ یعنی کہ دا لازٹ ٹرائب آف بنی اسرائیل کہا جاتا ہے دوستو یودی محققین کے مطابق جب سلطنت اسرائیل تباہ ہوئی تو اسرائیل کے وہ گمشدہ قبائل ایران کے قریب پہاڑوں میں جا کر بسے اور کئی سالوں تک یہ لوگ یہی پر رہے اور دوستو خود پتھانو کا یہ ماننا ہے کہ ان کے آبو اجداد قدیم زمانے کے یہودی قبیلے سے ہیں جبکہ افغانستان کے آخری بادشاہ ظاہر شیر خود اقرار کرتے تھے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنیامین قبیلے سے ہے دوستو پتھانو کے مطلق کئی ریسرچر نے کتابے لکھی ہیں اور برس ایر کے ایک ریسرچر نے جب پتھانو کے ڈی این نے نمونوں کا خصوصاً اس کے کروموسوم کا تجزیہ کیا تو یہ مغرب میں آباد یہودیوں سے نائنٹی فائم پرسنٹ تک میچ کر رہی جو کہ اس نظریہ کو مزید مقبول بنا رہا ہے کہ پتھانو کا تعلق یہودی نسل سے تھا دوستو یہ پتھان ایسی قوم ہے جو کہ اپنی شریعت کے لیے مر مٹنے کو تیار رہتی ہے اور قربے قیامت میں ہونے والی جنگوں میں بھی پتھانو کا اہم کردار ہوگا اور رسول عدد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیوں کے مطابق قیامت کے قریب یہی وہ لشکر ہوگا جو امام مہدی کی مدد کرے گا دوستو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ پتھانو کی تاریخ سے واقف ہو گئے ہوں گے اور مزید ایسی انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے ڈیجل پھان یویویوب چینل کو سبسکرائب